اسلام علیکم دوستو آئیکی کہانی کا نام ہے خالہ نسیت خالہ نسیت کے حقیقی نام سے بچوں میں کوئی واقع نہیں تھا وہ ملک کے کونے والے گھار میں تنہا رہتی تھی میں چھ سال کا تھا جب والدہ نے مجھے ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیجت تھا میں انہیں باجی ہی کہتا تھا مگر ان کے پاس پڑھنے والے بچے بچیاں انہیں خالہ نسیت کہتے ہیں مجھے حرانی ہوئی تھی کہ ایسا کیوں ہے مگر پھر مجھ پر یہ راز کل گیا کہ سب انہیں خالہ نسیت کیوں کہتے ہیں ایک دن مجھے خالہ کے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی میں نے دروازے پر جلدی جلدی جوتے اتارے اور دروازہ کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہوا خالہ سامنے کھڑی تھی یہ جوتے تمہارے ہیں انہوں نے پوچھا جی 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 خالہ میں نے اٹکتے ہوئے جواب دیا جوتے ایسے اتارتے ہیں جی جی خالہ میں کچھ سمجھا نہیں جوتے سیدھے کر کے تمیز سے رکھو یہ کوئی طریقہ ہوا ایک جوتا سیدھا ایک اٹھا تم نے دروازہ بھی بتمیز سے کھولا تھا جوتے سیدھے کر کے رکھو اور دروازہ تمیز سے کھول کر اندر آؤ اس دن کے بعد سے آج تک میں جوتے سیدھے رکھتا ہوں اور دروازہ تمیز سے کھولتا ہوں وہ اپنے گھار میں قائم مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو دپٹا اڑھنے کا طریقہ سکھاتی تھی کہتی تھی کہ دپٹا اڑھنا سیکھ جاؤ گی تو عزت مالنا بھی سیکھ جاؤ گی اگر کوئی غلطی سے پانی کھڑے ہو کر پی لیتا تھا اس کی تو شامت ہی آ جاتی پڑھنے والے بچے بچیوں نے ان کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا کئی بچے بچیاں ان کی نصیحتوں سے چرتے تھے ایک دن اچانک خالہ کا انتقال ہو گیا ان کے جنازے میں مولے کے وہ لڑکے جو ان کی نصیحتوں سے چرتے تھے آج ان کے لیے رو رہے تھے بابر روتے ہوئے کیا رہا تھا میں تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا تعلیم چھوڑ دینا چاہتا تھا مگر خالہ کے سمجھانے اور نصیحت کرنے پر میری اکل میں یہ بات آ گئی کہ فیل ہونا بری بات نہیں ہے تعلیم چھوڑ دینا بری بات ہے اگر وہ مجھے اس وقت نہ سمجھاتی تو میں آج کامیاب انجینئر نہ ہوتا رافعہ کہہ رہا تھا میں گربان کے بٹن نہ لگاتا تھا خالہ کی نصیحت نے مجھے عادت ڈلوا دی آج آفز میں سب سے خوش پوش اور تمیزدار انسان ہوں میں سب کی باتیں سن کا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ بچوں نے خالہ کا نام خالہ نصیحت راکھ دیا تھا وہ چاہتی تو دل برداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی ہیں مگر نہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں اور حق پر ہونے والوں کو ڈٹے رہنا چاہیے شکریہ